شی رادھا کرشنا اے نمو نمہا سر پتھم میں بھگوان شی رادھا کرشن کے چرن کملوں کے مدنہ کرتا ہوں آپ سبھی بھکت سجن شوتا جنوں کو بھی سادر نمسکار کرتا ہوں آج میں آپ سبھی کے سمبک برمہ ویورتہ پران کے پرارمبک برمہ کھنٹ سے اس دیوے کتھا کو سنانے والا ہوں جسے سوت رشی شونک رشی اور انہ رشیوں کے صبح میں بھگوان شی کرشن کے مہیمہ لیلا کا گنگان کرنے والے اتیہ دیو برمہ ویورتہ پران کی قطعہ سنا رہے ہیں اور پرارمب میں شونک رشی کے جگیا سا پوروک پوچھے جانے پر ششتی کے آدھی کارن پرمیشو بھگوان شی کرشن کو سبھی دیوی دیبتہوں کے اتپتی کا ایک ماتر کارن بتاتے ہیں اور یہ کہ سناتے ہیں کہ کس پرکار اپنے ششتی کوشون نے دیکھ کر پرماتما شی کرشن نے سویم سے سبھی دیوی دیبتہوں جیسے برمہ شیو درگا آدھی کو پرکٹ کیا اور ششتی میں انہیں بھن بھن کار سوپا جسے ششتی چکر آگے چل سکے آج کی یہ کتھا آتی ہیں دیوی اور گیان پردھ ہے کرپیا اس کا شرون بھاکتی بھاو ایک آگرطہ اور شنشے رہت ہو کر کرے کتھا اس پرکار سے پرارمب ہوتی ہے رشی شونک جی نے پوچھا ہے سوٹ نندن آپ نے کون سا پرم عدبھت اپورو اور ابھیشت پران سنا ہے وہ سب وستار پوروک کہیے پہلے پرم اتم برمکھنٹ کی کتھا سنایے رشی سوٹ جی نے کہا میں سرو پرثم عمد تیجیسوی گرو دیف ویاس جی کے چرن کملوں کی وندنہ کرتا ہوں تت پششات شیحری کو سمپون دیوتاوں کو اور برامنوں کو پرنام کر کے سناتن دھرموں کا وندن آرمب کرتا ہوں میں نے ویاس جی کے مقصد جس سروتم برمکھنڈ کو سنا ہے وہ اجیان اندکار کا وناشک اور جیان مار کا پرکاشک ہے برامن پورو برتی پرلہ کال میں کیول جوتش پنج پرکاشت ہوتا تھا جس کی پربہ کروڑو سوریوں کے سمان تھی وہ جوتر منڈل نت ہے اور وہیں اشنگ کے وشو کا کارن ہے وہ سوچھا میں روپ دھاری سرو ویابی پرماتما کا پرم اجول تیج ہے اس تیج کے بھیتر منوہ روپ میں تینوں ہی لوگ ودمان ہے وپرور تینوں لوگوں کے اوپر گولوک دھام ہے جو پرمیشور کے سمان ہی نت ہے اس کی لمبائی چوڑائی تین کروڑ یوجن ہے وہ سب اور منڈلہ کار فیلا ہوا ہے پرم مہان تیجھی اس کا سروپ ہے اس چن میں لوگ کی بھومی دیو رتمائی ہے یوگیوں کو اس وقت میں بھی جس کا درشن نہیں ہوتا پرنتو ویشنب بھکت جن بھگوان کی کرپا سے اس کو پرتکش دیکھتے اور وہاں جاتے ہیں اپراکرت، اکاش، اتھوہ، پرم، ویوم میں ستھت ہوئے اس شریشت دھام کو پرماتما نے اپنی یوگ شکتی سے دھارن کر رکھا ہے وہاں آدھی، ویادھی، جرہ، مرتیو تتھا شوک اور بھیکا پرویش نہیں ہے اچھ کوٹی کے دیو رتنو دوارہ، رچت، اسنگھ بھون سب اور سے اس لوگ کی شعبہ بڑھاتے ہیں پرلے کال میں وہاں کیول شری کرشن رہتے تھے اور شریشتی کال میں وہاں گوپ گوپیوں سے بھرا رہتا ہے گولوک سے نیچے پچاس کروڑوں یوجن دور دکشن بھاگ میں، ویکنٹ اور وام بھاگ میں شیو لوک ہے یہ دونوں لوگ بھی گولوک کے سمان ہی پرم منوہر ہے منڈلاکار ویکنٹ لوگ کا وستار ایک کروڑ یوجن ہے وہاں بھگوٹی لکشمی اور بھگوان نارائن سدا وراجمان رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے چار بجا والے پارشد بھی رہتے ہیں ویکنٹ لوگ بھی جرہ مرتیو آدی سے رہے تھے اس کے وام بھاو میں شیو لوک ہے اس کا وستار ایک کروڑ یوجن ہے وہاں پارشد و شہد بھگوان شیو وراجمان ہے گولوک کے بھی تر اتنت منوہر جوتی ہے جو پرم آلات جنگ تتہ نت پرمانند کی پرابتی کا کارن ہے یوگی جن یوگ ایوم گیان درشتی سے صدا اسی کا چنتن کرتے ہیں وہ جوتی ہی پرمانند دائیک نرہکار ایوم پرات پر برم ہے اس برم جوتی کے بھی تر اتنت منوہر روپ شوشوبت ہوتا ہے جو نوتن جلدھر کے سمان شام ہے اس کے نیتر لال کمل کے سمان پرفل دکھائی دیتے ہیں اس کا نرمل مک شارت پورنیمہ کے چندرمہ کی شعبہ کو ترسکت کرنے والا ہے اس کے روپ لاون پر کروڑوں کامدیو نشاور کیے جا سکتے ہیں وہ منوہر روپ ویوید لیلاؤں کا دھام ہے اس کے دو بھجائے ہیں ایک ہاتھ میں مرلش شوشوبت ہے ادھروں پر مند مسکان کھیلتی رہتی ہے اس کے شریع انگ دیو ریشمی پیتامبر آورت ہیں سندر رتم آبوشنوں کے سمودائے اس کے علنکار ہیں وہ بھکت وچل ہے اس کے سمپون انگ چندن سے چرچت تتھا کستوری اور کمکم سے علنکرت ہے اس کا شریع وچ ویبھوشت وکستھل کانتی مان کوشتب سے پرکاشت ہے مستق پر اتم رتنوں کے سارتت سے رچت کریٹ مکڑ جگ مگاتے رہتے ہیں تتھا وہ شام سندر پرش رتم سنگھاسن پر آسین ہے اور اجنا لمبنی ونمالا اس کی شعبہ بڑھاتی ہے اسی کو پربرم پرماتما ایوم سناتن بھگوان کہتے ہیں وہ بھگوان سویکشا میں روپ دھاری سب کے آدھیکارن سروادھار تتھا پرات پر پرماتما ہے ان کے نت کشور عوستہ رہتی ہے وہ صدا گوپ ویش دھارن کرتے ہیں کروڑ و پون چندرماؤں کی شعبہ سے سمپن ہے تتھا اپنے بھکتوں پر انورہ کرنے کے لئے آکل رہتے ہیں وہی نریح نروکار پریپونتم تتھا سرو ویعاپی پرمیشور ہے تتھا وہی راسمنڈل میں ویراجمان شانتچت پرم منوہ راسیشور ہے منگل کاری منگل یوگ منگل میں تتھا منگل داتا ہے پرمانند کے بیج ستھ اکشر اور اویناشی ہیں سمپون سدھیوں کے سوامی سرو سدھی سروب تتھا سدھی داتا ہے پرکتی سے پرے ویراجمان ایشور نرگون نتھ وگر آدھی پرش اور اوکت ہیں بہت سے نامو دورہ انہی کو پکارا جاتا ہے بہو سنکھک پروشوں نے ویوید ستروتو دورہ انہی کا ستون کیا ہے ویسط سوتنتر ایوام پرماتما سروب شانت تھتھا سب کے پرم آشوے ہیں شانتچت ویشنف جن انہی کا دھیان کرتے ہیں ایسا ادکرشت روپ دھارن کرنے والے ان ایک ماتر بھگوان نے پرلیکال میں دشاؤں اور اکاش کے ساتھ سمپون وشو کو شون روپ سے دیکھا رشی سوت کہتے ہیں بھگوان نے دیکھا کہ سمپون وشو شون میں ہے کہیں کوئی جیو جنتو نہیں ہے جل کا بھی کہیں پتا نہیں ہے سارا آکاش وائیو سے رہت اور اندکار سے آورت ہو گھور پرتیت ہوتا ہے برکش پروت اور سمدر آدھی سے شون ہونے کے کارن ورکرتہ کار جان پڑتا ہے مورتی دھاتو شش اور ترن کا سروتہ ابھاو ہو گیا ہے برہمن جگت کو اس شون عوستہ میں دیکھ من ہی من سب باتوں کی علوچنا کر کے دوسرے کسی سہائک سے رہت ایک ماتر سویکشہ میں پربو نے سویکشہ سے ہی سوشٹی رچنا آرمب کیا سب سے پہلے ان پرم پرش شوی کرشن کے دکشن پارش سے جگت کے کارن روپ تین مورتیمان گن پرکٹ ہوئے ان گنوں سے مہتتو اہنکار پانچ تن ماترائے تتھا روپ رس گند سپرش اور شبد یہ پانچ وشے کرمش پرکٹ ہوئے تدنتہ شوی کرشن سے ساکشہ بھگوان نارائن کا پرادربھا ہوا جن کی انگ کانتی شام تھی ونط ترن پیتام بردھاری تتھا ون مالا سے ویبھوشت تھے ان کی چار بھجائے تھی انہوں نے اپنے چار ہاتھوں میں کرمش شنک چکر گدا اور پدم دھارن کر رکھا تھا ان کے مخار وند پر مند مسکان کی چھٹا چھا رہی تھی ویرت میں آبھوشنوں سے ویبھوشت تھے شنگ دھنش دھارن کیے ہوئے تھے کوشت و ومنی ان کے وقشتل کی شوبہ بڑھاتی تھی شیوت سو بھوشت وقش میں ساکشہ تلشمی کا نواز تھا ویشوی ندھی اپور و شوبہ کو پرکٹ کر رہے تھے شرط کال کی پورنی ماں کے چندر ماں کی پربھاو سے سیوت مک چندر کے کارن وہ بڑے منوہر جان پڑتے تھے کام دیو کی کانتی سے یکتروپ لاؤن ان کا سوندر بڑھا رہا تھا ویشوی کرشن کے سامنے کھڑے ہو دونوں ہاتھ جوڑ کر ان کی استطی کرنے لگے بھگوان شینارائن بولے جو ور ورین وردائک اور ور کی پرابتی کے کارن ہے جو کارنوں کے بھی کارن کرم سروپ اور اس کرم کے بھی کارن ہے تب جن کا سروپ ہے جو نت نرنت تپسیا کا فل پردان کرتے ہیں تپسوی جنوں میں سروتم تپسوی ہیں نوتن جلدھر کے سمان شام سواتمہ رام اور منوہر ہے ان بھگوان شی کرشن کی میں وندنا کرتا ہوں جو نشکام اور کام روپ ہے کامنا کے ناشک تثہ کام دیو کی اتپتی کے کارن ہے جو سروپ سرو بیچ سروپ سروتم ایوم سرویشور ہے وید جن کا سروپ ہے جو ویدو کے بیچ ویدوکت فل کے داتا اور فل روپ ہے ویدو کے گیاتا اس کے ویدھان کو جاننے والے تتھا سمپون وید ویدتاؤں کے شرومنی ہے ان بھگوان شی کرشن کو میں پرنام کرتا ہوں ایسا کہہ کر وے نارائن دے بھکتی بھاو سے یکتھ ہو ان کی آگیا سے ان پرماتمہ کے سامنے رمنی رتمی سنگھاسن پر ویراج گئے آگے سوتریشی کہتے ہیں سونک جی تتھ پشات پرماتمہ شی کرشن کے وام پارش سے بھگوان شیف پرکٹ ہوئے ان کی انگ کانتے شد سپٹک منی کے سامان نرمل ایوم اجول تھی ان کے پانچ مک تھے اور دشائے ہیں ان کے لیے وستر تھی انہوں نے مستق پر تپائے ہوئے سوون کے سامان پیلے رنگ کی جٹاؤں کا بھار دھارن کر رکھا تھا ان کا مک مند مند مسکان سے پرسند دکھائی دیتا تھا ان کے پرتیک مستق میں تین تین نیتر تھے ان کے سر پر چندرکار مکٹ شوبہ پاتا تھا پرمیشوہ شیف نے ہاتھوں میں ترشول پٹیش اور جپ مالا لے رکھی تھی وہ صد تو ہیں ہی سمپون صدھوں کے عیشور بھی ہیں یوگیوں کے گروہ کے بھی گروہ ہیں مرتیو کی بھی مرتیو اور مرتیو کے بھی عیشور ہیں مرتیو سروپ ہیں اور مرتیو پہ وجہ پانے والے مرتیون جے ہیں وے گیان روپ مہا گیانی مہان گیان داتا تتھا سب سے شریشت ہیں پون چندما کی پرفا سے دھولے ہوئے سے گور ورن شیف کا درشن شک پوروک ہوتا ہے ان کی آکرتی من کو موح لیتی ہے برم تیج سی جو جل مان بھگوان شیف ویشنوو کے شرو منی ہے پرکٹ ہونے کے پشات شی کرشن کے سامنے کھڑے ہو بھگوان شیف نے پیہات جوڑ کر ان کا ستون کیا اس سمیں ان کے سمپونڈ انگوں میں رومانچ ہو آیا تتھا نیتروں سے ارشو جھر رہے تھے ان کی وانی اتنت گدگد ہو رہی تھی مہا دیو جی بولے جو جائے کے مورتی مان روپ جائے دینے والے جائے دینے میں سمرت جائے کی پرابتی کے کارن تتھا وجہ داتاؤں میں سروششت ہیں ان اپراجت دیبتہ بھگوان شیف کرشن کی میں وندنا کرتا ہوں سمپون ویوشو جن کا روپ ہے جو وشو کے ایشوروں کے بھی ایشور ہیں وشویشور وشو کارن وشو دھار وشو کے وشو سبھاجن تتھا وشو کے کے کارنوں کے بھی کارن ہے ان بھگوان شیف کرشن کی میں وندنا کرتا ہوں جو جگت کی رکشہ کے کارن جگت کے سنگھار تتھا جگت کے ششتی کرنے والے پرمیشور ہے فل کے بیچ فل کے آدھار فل روپ اور فل داتا ہیں ان بھگوان شیف کرشن کو میں پردام کرتا ہوں جو تیج سو روپ تیج کے داتا اور سمپون تیجسیوں میں ششت ہیں ان بھگوان گووند کی میں وندنا کرتا ہوں ایسا کہہ کر مہا دیو جی نے بھگوان شیف کرشن کو مستق جھکایا اور ان کی آگیا سے ششت رتم سنگھاسن پر نارائن کے ساتھ وارتہ لاپ کرتے ہوئے بیٹھ کے آگے سودھ جی کہتے ہیں تت پششات ششت کے نابی کمل سے بڑے بوڑھے مہاتپسوی برمہ جی پرکٹ ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ میں کمنڈلو لے رکھا تھا ان کے وستر دنت اور کیش بھی سفید تھے چار مکھ تھے وہ برمہ جی یوگیوں کے عیشور شلپیوں کے سوامی تتہا سب کے جنم داتا گروہ ہے تپسیا کا فل دینے والے اور سمپون سمپتیوں کے جنم داتا ہے وہی سشتہ اور ودھاتا ہے تتہا سمست کرموں کے کرتا دھرتا ایوم سنگھرتا ہے چاروں ویدوں کے وہی دھارن کرتے ہیں وہ ویدوں کے گیاتا ویدوں کو پرکٹ کرنے والے اور ان کے پتی ہیں ان کا شیل سبحاؤ سندر ہے وہ سورستی کے کانت شانت چت اور کرپا کی ندھی ہیں انہوں نے شوی کرشن کے سامنے کھڑے ہو دونوں ہاں جو کر ان کا استوان کیا اس سمیں ان کے سمپونڈ انگوں میں رومانچ ہو آیا تھا تتہا ان کی گروہ بھگوان کے سامنے بھکتی بھاو سے جھک کی ہوئی تھی برمہ جی بولے جو تینوں گنوں سے عطیت اور ایک ماتر ابھی ناشی پرمیشور ہے جن میں کبھی کوئی وکار نہیں ہوتا جو عویقت اور وکت روپ ہے تتہا گوپ ویش دھارن کرتے ہیں ان گووند شری کرشن کی میں وندنا کرتا ہوں جن کی نت کشور عوستہ ہے جو صدا شانت رہتے ہیں جن کا سوندر کروڑوں کام دیووں سے بھی ادھک ہے تتہا جو نوتن جلدھر کے سمان شام برن ہے ان پر ہم منوہر گوپی ولب کو میں پرنام کرتا ہوں جو ورندہ ون کے بھیتر راس منڈل میں وراج مان ہوتے ہیں راس لیلا میں جن کا نواز ہے تتہا جو راس جنت اللاس کے لئے صدا ات سک رہتے ہیں ان راس شور کو میں نمسکار کرتا ہوں ایسا کہہ کر برمہ جی نے بھگوان شری کرشن کے چرنوں میں پرنام کیا اور ان کی آگیا سے نارائند تھا مہا دیو جی کے ساتھ سمبھاشن کرتے ہوئے شویشت رتمہ سنگھاسن پر جا بیٹھے سودھ جی کہتے ہیں تت پشاہ ترمہ شری کرشن کے وقص تھل سے کوئی ایک پرش پرکٹ ہوا جس کے مک پر مند مسکان کی چھٹا چھا رہی تھی اس کی انگ کانتی شویت ورن کی تھی اور اس نے اپنے مستق پر جھٹا دھارن کر رکھی تھی وہ سب کا ساکشی سروگت تھا سب کے سمست کرموں کا درشتہ تھا اس کا سروتر سمبھاو تھا اس کے حدے میں سب کے پرتی دیا بھری تھی وہ ہنشا اور کروچ سے سروتہ اچھوتا تھا اسے دھرم کا گیان تھا وہ دھرم سوروب دھرمشت تتہ دھرم پردان کرنے والا تھا وہی دھرماتماؤں میں دھرم نام سے وکھیات ہے پرماتمہ شری کرشن کی کلا سے اس کا پرادھر بھاو ہوا ہے شری کرشن کے سامنے کھڑے ہوئے اس پرشنے پرتوی پردرن کی بھاتی پڑھ کر پردام کیا اور سمپون کامناوں کے داتا ان سرویش و پرماتمہ کا ستبن آرم بھکیا دھرم دیو جی بولے جو سب کو اپنی اور آکرشت کرنے والے سچیدانن سروپ ہے اس لئے کرشن کہلاتے ہیں سرو ویابی ہونے کے کارن جن کی وشنو سنگیا ہے سب کے بھیتر نواز کرنے سے جن کا نام واسودیو ہے جو پرماتمہ ایوام ایشور ہے گووند پرمانند ایک اکشر اچت گوپیشور گوپیشور گوپ گورکشک ویبھو گووئے کے سوامی گوپ نیواسی گووچ پچھ دھاری گوپو اور گوپیوں کے مدھ ویراجمان پردھان پورشوتم نبھ گنشام راسواس اور منوہر آدھی نام دھارن کرتے ہیں ان بھگوان شری کرشن کی میں وندنا کرتا ہوں ایسا کہہ کر دھرم اٹھ کر کھڑے ہوئے پھر وہ بھگوان کی آگیا سے برمہ وشنو اور مہادی جی کے ساتھ وارتہ لاپ کر کے اس شریشت اور رتمہ سنگھ حاصن پر بیٹھے آگے سود جی رشی کہتے ہیں تطپشات دھرم کے وام پاشو سے ایک روپتی کنیا پرکٹ ہوئی جو ساخشہ دوسری لشمی کے سمان سندری تھی وہ مورتی نام سے وکھیات ہوئی تدنت پرماتما شری کرشن کے مک سے ایک شکل ورن والی دیوی پرکٹ ہوئی جو وینہ اور پشتک دھارن کرنے والی تھی وہ کروڑو پورن چندرماؤں کی شعبہ سے سمپن تھی اسی کے نیت شرط کال کے پرفل کملوں کا سوندر دھارن کرتے تھے اس نے اگنی میں شد کیے گئے اجول وصر دھارن کر رکھے تھے اور وہ رتم میں آبھوشنوں سے ویبھوشت تھی اس کے مک پر مند مند مسکراہت چھا رہی تھی دنت پنگتی بڑی سندر دکھائی دیتی تھی عوستہ شولہ ورش کی تھی وہ سندریوں میں بھی شیشت سندری تھی شتیوں ساستروں اور ودوانوں کی پرم جننی تھی وہ وانی کی عدشتاتری قویوں کی عشت دیوی شد ستو سروپا اور شانت روپنی سورستی تھی گووند کے سامنے کھڑی ہو کر پہلے تو اس نے وینہ وادن کے ساتھ ان کے نام اور گنوں کا سندر کیرتن کیا پھر وہ نرت کرنے لگی شیحری نے پرتیک کلب کے یگ میں جو جو لیلائے کی ہے ان سب کا گان کرتے ہوئے سورستی نے ہاتھ جوڑ کر ان کی ستی کی دیوی سورستی بولی جو راس منڈل کے مد بھاگ میں وراجمان ہے راس و لاس کے لیے صدا اتسک رہنے والے ہیں رتن سنگھاسن پر آسین ہے رتن میں آبھوشنوں سے ویبھوشت ہے راسیشور ایوام شویشت راس کرتا ہے راسیشور رادہ کے پران واللب ہے راس کے عدشتاتا دیبتا ہے تتھا راس لیلہ دورہ منو ونوت کرنے والے ہیں ان بھگوان گووند کی میں بندنا کرتی ہوں جو راس لیلہ جنت شم سے تھک گئے ہیں پرتیک راس میں وحار کرنے والے ہیں تتھا راس کے لیے ادھکنٹت ہوئی گوپیوں کے پران واللب ہے انشانت منوہ شی کرشن کو میں پرنام کرتی ہوں یہ کہہ کہ پرسن نمک والی ستی سورستی نے بھگوان کو پرنام کیا اور سفل منورہت ہو ان کی آگیا سے وشویشن رتن سنگھاسن پر بیٹھی فرسود جی کہتے ہیں تت پشات پر ماتما شی کرشن کے من سے ایک گوھر ورنہ دیوی پرکٹ ہوئی جو رت میں علنکاروں سے علنکرت تھی ان کے شری انگو پر پیتانبر کی ساڑھی شوبہ پا رہی تھی مک پر مند حاس کی چھٹا چھا رہی تھی وہ نو یو ورنہ دیوی سمپونڈ ایشوروں کی ادھشتراتی دیوی تھی وہی فل روپ سے سمپونڈ سمپتیاں پردان کرتی ہیں سورگ لوگ میں انہی کو سورگ لکشمی کہتے ہیں تتہا راجاؤں کے یہاں وہی راج لکشمی کہلاتی ہیں شریحری کے سامنے کھڑی ہو کر ان سادوی لکشمی نے انہیں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا ان کے گروہ بھکتی بھاو سے جھگ گئی اور انہوں نے ان پرماتما بھگوان شی کرشن کا ستون کیا مہا لکشمی بولی جو ست و سروب ست کے سوامی اور ست کے بیچ ہے ست کے آدھار ست کے گیاتا تتہ ست کے مول ہیں ان سناتن دیو شی کرشن کو میں پردام کرتی ہوں یو کہہ کر شریحری کو مستق نوا کر تپائے ہوئے سورگ کی سیکانتی والے لکشمی دیوی دسو دشاؤں کو پرکاشت کرتے ہوئے سکھاسن پر بیٹھ گئی تد انتر پرماتما شی کرشن کی بدھی سے سب کی ادھشتراتی دیوی ایشوری مول پرکتی کا پرادھر بھاو ہوا ستت کانچن کی سیکانتی والی ویدیوی اپنی پربھا سے کروڑوں سوریوں کا ترسکار کر رہی تھی ان کا مکمند مند مسکراہت سے پرسند دکھائی دیتا تھا نیت شرط کال کے پرفل کملوں کی شوبہ کو مانے چھینے لیتے ہیں ان کے شریعنگو پر لال رنگ کی ساڑھی صوبہ پارتی تھی ویرط میں آبھرون سے ویبھوشت تھی ندرہ، ترشنا، شدہ، پیپاشا، دیا، شدہ اور شما آدی جو دیویاں ہیں ان سب کی تتہ سمست سکتیوں کی ویشوری اور ادھشتراتی دیوی ہیں ان کے سو بھجائے ہیں ویدرشن ماتر سے بھے اتپن کرتی ہیں انہی کو درگتی ناشنی درگا کہا گیا ہے ویپرماتما شی کرشن کی شکتی روپا تتہ تینوں لوکوں کی پراجننی ہے ترشول، شکتی، شنگ، دھنوش، کھڑک، بان، شنگ، چکر، گدہ، پدم، اکشمالک کمانڈولو، وجر، انکش، پاش، بھوشونڈی، دنڈ، تومر، نارائنستر، برمہستر، رودراشتر، پاشپاسترس، پارجنیاستر، ورونستر، اگنیوستر تتہا گندھر و آستر ان سب کو ہاتھوں میں دھارن کیے ہوئے شی کرشن کے سامنے کھڑی ہو پرکتی دیوے نے پرسنتہ پوروک ان کا ستوان کیا پرکتی بولی پربھو میں پرکتی ایشوری، سرویشوری، سرو روپنی اور سرو سکتی سوروپا کہلاتی ہوں میری شکتی سے ہی یہ جگت شکتی مان ہے تثہ میں سوتنتر نہیں ہوں کیونکہ آپ نے میری ششتی کی ہے اتا آپ ہی تینوں لوکوں کے پتی، گتی، پالک، سشتہ، سنگھارک تثہ پونہ ششتی کرنے والے ہیں پرمانند ہی آپ کا سوروپ ہے میں سانند آپ کی وندنہ کرتی ہوں پربھو آپ کے پلک جھپکتے ہی برہمہ کا پتن ہو جاتا ہے جو بھرومنگی کی لیلا ماتر سے کروڑوں وشنوں کی ششتی کر سکتا ہے ایسے آپ کے انپم پربھاؤ کا ورنند کرنے میں کون سمرت ہے آپ تینوں لوکوں کے چرہ چر پرانیوں برہمہ آدھی دیپتاؤں تثہ مجھ جیسی کتنی ہی دیویوں کی کھیل کھیل میں ہی ششتی کر سکتے ہیں آپ پریپونتم پرماتمہ ہے بھلی باتی ستی کے یوگ ہیں ویبھو میں آپ کی سانند وندنہ کرتی ہوں اشنک وشوکہ آشرہ بھوت مہان ویرات پرش جن کی کلا کا انش ماتر ہے ان پرماتمہ بھگوان شکرشن کو میں آنند پوروک پرنام کرتی ہوں برہمہ وشنو اور شو آدھی دیپتا سمپون وید میں اور سورستی یہ سب جن کی ستی کرنے میں اسمرت ہے تتہ جو پرکتی سے پرے ہیں ان آپ پرمشمر کو میں نمسکار کرتی ہوں وید تتہ ششت ویدوان لکشن بتاتے ہوئے آپ کی ستی کرنے میں سمرت نہیں ہے بھلا جو نلکش ہے ان کی ستی کون کر سکتا ہے ایسے آپ نیرے پرماتمہ کو میں پرنام کرتی ہوں ایسا کہہ کر درگا دیوی شوی کرشن کو پرنام کر کے ان کی آگیا سے ششت رتم سنگھاسن پر بیٹھ گئی اس پرکار سے آج کی اتم دب و لیلا قطع یہیں سمپنہ ہوتی ہے قطع شون کرنے کے لئے اور اپنا بہو مول سمیہ دینے کے لئے آپ کو دھنیوات شیر آدھا کرشنائے نمو نمہا موسیقی موسیقی موسیقی